میں مدینے چلا پھر کرام ہو گیا میں مدینے چلا ساقیام پلا میں مدینے چلا ساقیام پلا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا ساقیام پلا مستو بے خود بنایا کہ پسا چھا گیا میں مدینے چلا کہ پسا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا مدینے چلا کہ پسا چھاگیام پلا جھومتا جھومتا آشک تھمتے نگی پاؤں جمتے نگی اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینہ چلا لڑکھڑاتا ہوا میں مدینہ میرے گلد قدر اور ان کا عرم لاج رکھنا خدا میں مدینہ چلا لاج رکھنا خدا میں مدینہ چلا جھومتا 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 میں مدینہ سنبھل جا اے دن مزتر مدینہ آنے والا ہے لٹا اے چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے ارے قدم بن جائے میرا اصل کیونکہ مدینہ آنے والا ہے اور بچھو راہوں میں راہوں میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے ٹھے گھر چاپ روح مزتر تو نکل جانا مدینہ میں خدا راہ اپنا جلدی کر مدینہ آنے والا ہے روح مزتر ٹھے گئے تو نکل جانا ادھر اے شجر اے حجر تم بھی شمس و خمر دیکھو 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 زرا میں مدینہ چلا دیکھو 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 زرا میں مدینہ چلا آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے آنکھ میں خوا کے طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے بیٹھ کے عاشق کی میں فلمیں ناتیں پڑ پڑ کر یاد میں تیری رونا رولانا اچھا لگتا ہے گمبت خزرا کے سائے میں حالِ دل اپنا رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے بیٹھ کے چنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو چھپ چھپ کر ممبر پر اٹھانا اچھا لگتا ہے ممبر نور پر جب پڑے گی نظر ممبر نور پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینہ چلا کیا سرور آئے گا میں مدینہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے سید شہدہ امیر حمزہ دونوں ہاتھ سے تلوار ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیرِ غرآنِ سطوت پہ لاکھوں سنام وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینہ چلا نہرِ حمزہ دیا میں مدینہ کیا کرے گا ادھر باندھ رختے سفر باندھ رختے سفر وقت زایا نہ کر چلو بیدے رضا میں مدینہ چلا چلو بیدے مدینہ چلا چونکہ شہرہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذوق کے لیے آپ کی نظر یہ جانتے ہیں ردیف کافیہ کیا ہوتا اس نات کی ردیف کیا تھی میں مدینہ چلا ردیف کیا تھی ردیف کیا تھی ردی ٹھیک ہے ردی تھی کیا کیسے کافیہ تھے سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنہ نا شاعری کی حوث نا پروہ ردی تھی کیا کیسے کافیہ تھے ردی کہتے ہیں ردیف کو اس کلام کی ردیف میں مدینہ چلا اور کافیہ کیا تھا چلا ملا پلا ہوا اب دیکھئے ایک ذہر میں سوال آیا بلکہ ایک دوست نے جب ناک میں نے یہ لکھی دی بہت پہلے کے بات تو میں دوست نے ایک مذہب میں کہا کہ کیا یہ تُو نے کہا اے اُبیدِ رضا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینہ چلا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینہ چلا تو ہم بھی رضا کے کتے ہیں نا ہم کب خاموش رہنے والے ہم نے ایک بجستہ کہہ دیا کہ میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا یہ رضی تک ہی تھا میں مدینہ چلا یہ رضی تک ہی تھا میں مدینہ چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل اُبیدِ رضا محمدینہ چلا چل اُبیدِ رضا محمدینہ چلا